اگر یہ لو چلے جی میں بھی پیٹھا ہوں اور میں شاہی بھی پیٹھ دے گا لیگا چلے چلے ہیں بھائی سوا آٹھ بج گئے میرا خال میں نا السلام علیکم کیا حال چال ہیں امید ہے آپ سب خیخریت سوئیں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھٹا چاہیں خیخریت سوئیں ہمارے دیکھنے والے جہاں کے رہے ہیں صدا خوش و آباد رہے ہیں آمین تو آج جو بلوگ ہے وہ میری یہاں پر آخری بلوگ ہے یعنی کہ آج ہماری یہاں سے روانگی ہے تو میں یہ ویڈیو چھت کے اوپر بنا رہوں ٹیرس پہ اور ماشاءاللہ سے اس وقت موسم بہت پیارا ہو رہا ہے بہت خوشکوار موسم ہو رہا ہے کل بھی بہت اچھا موسم ہو گیا تھا تین بجے کے بعد اور آج جو ہے دو بجے کے بعد سے موسم بہت اچھا ہو رہا ہے باتل اتنے ہیں کہ بارش بھی ہو رہی ہے کافی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کی بارشیں کتنی ہو رہی ہے اور موسم باتل بغیر بہت کھی رہے ہیں اور جانے کا بھی ہمارا ٹائم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کیونکہ تھوڑے ہی ٹیم رہ گیا ہے اور نیشہ جو ہے اور نیشہ جو ہے تیاری کر رہی ہے اپنی باقی کی سب تیاری پر ہیں دیکھیں ہماری جانے میں تھوڑا سا ٹیم ہے اور بارش بھی بہت کافی دن کے شروع ہو گئے ہیں بنداباندی اور موسم بہت خوشکوار اور اچھا ہے بہت پیارا منظر لگ رہا ہے اگر تیز بارش ہو جائے تو اور بھی اچھا لگے گا کیونکہ تھنڈا موسم ہو جائے گا اور تھنڈے موسم میں انجوائے کرنے بہت مزائے گا لیکن ہمیں بس اب یہاں سے روانا ہونا ہے کرانچی کے لئے تو ہماری جو ٹکٹ ہے وہ ہے شام پانچ بجے کی پانچ بجے ہمیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کل صبح کرانچی پہنچ جائیں گے اور وہاں پر ہم انجوائے کریں تو جی چلتوں میں سن نیچے اور میرے خال میں بچے باہر ہیں کیونکہ جانے کا ٹیم ہے ہم وہ پیکنگ ویکنگ ساری ہو گئی ہے ہمارے یہ دیکھیں یہ نشا کا بیک ہے اور جو میرا جو تھیلہ تھا اس میں بھی کافی کپڑے تھے وہ نشا کے تھیلے بیک میں آگئے اور پانی کی بوتل اپا یہ رکھ لئے کیونکہ یہ ٹھنڈا پانی ہے ضرورت پڑے گئے راستے میں اور بس اب چلتے ہیں یہاں سے نکلیں گے پانچ منٹ ہمارے پاس ہیں اور ٹیم ہو رہا ہے پونے چار بجے گا تو بس تھوڑی دیر میں ہی بس نکلنے والے ہیں یہاں سے تو جی موسم بہت خوشکوار ہو رہا ہے اور بہت ایتم سے ہوا چلنے لگے کہ پھر سے مٹی ہو رہی اور یہاں پر ہے بھی سب کے سب کھڑے ہوئے تھے اور سوہان جو ہی نا سوہان کو بہت جلدی لگ رہی ہے تو سوہان گاڑی کے اندر بیٹھ گیا ہے کہاں کیا سوہان سوہان یہ ہے اور اسے اتنی جلدی ہے کہ بس گاڑی سٹارٹ کریں اور چلیں چلنے والی کرتا ہے یہ تو جی نشا نے اپنا دیکھ ہو گیا سارا سامان گاڑی میں رکھ گیا ہے اور نشا بکم تیار ہے اور شروع سے اب چیٹ کھول رہے ہیں چیٹ کھول رہے ہیں جانے کے لیے مکمل تیاری ہو گئی ہے سائی تیاری ہو گئی ہے بس گھر لوگ کرتے ہیں وہ چلتے ہیں ہانیا تو چلے گئی ہانیا تو چلے گئی ہے ہانیا بھی ساتھ چلے آتے ہیں ہمارے اصل میں وہاں پہ گرمی ہے بس اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس گھرمی کی بلے سے میں نہیں لے کر جا رہی کیونکہ وہاں گھرمی بہت جا رہی ہے میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہانیا بھی ساتھ چلے آتے ہیں وہ بھی انجوائی کر لیتے ہیں ایک وجہ جا رہا ہے وہی میرے خیال سے کافی ہے گرمی پہ دو کو سنبھالا ایک مجھے یہ ایک تورا کر دے گا یہ ایک نچا کے رکھ دے گا آپ کے سامنے یہ دو دن میں دیکھ لو بڑی ہو گئی بڑی ہو گئے سمجھدار ہے افراد کافی ہے نا یہ چھوٹا بھی رہ نہیں سکتا یہ جب پانچ سال کا ہوگا تو یہ بھی گھر گھر رکھنا شروع ہو جائے گا بلکل بلکل ایسا ہی تو کمپلیٹی سب کچھ ہو گئے ریڈیو سب کچھ نکلنے کی دور ہے بس جی مکمل طور پر ہم یہاں سے نکلنے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے پانچ منٹ میں ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں اور موسم دیکھیں سامنے والی سیٹ پر بہت تیز اور بہت گھیرے بادل ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جیسے تو ایسا ہے کہ جیسے شہر یا کسی اور جگہ پر بارش ہو رہی ہو یہاں تو خیر نہیں ہے لیکن شہر کے کوڑڑو سے نکلنے کے بعد شاید کہیں بارش ہو رہی ہو کیونکہ جگہ جگہ بجلی بھی درج چمک رہی ہے تو بس نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ راستے میں بارش ہوتی ہے یا نہیں تو یہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے اور فروز تو اب گاڑی کو بند باہر بس ریلز گے لگے گا اور تھوڑی دیر میں ہی بس گاڑی باہر ہوئی گی چلے چلے یہ نشاہ بھی بیٹھا ہی ہے اور میں بھی بیٹھتا ہوں گھاڑی میں چلے 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 ڈرنشا اپنے سامان گاڑی میں رکھیں گے اور ہمارا بھی سامان کا بھائی ہے سواہن بھی ہے سواہن بس ہمارے ساتھ جا رہا ہے ہانیا نہیں جا رہی ہے ہانیا بس رادی تک پاس رہی ہی انشاءاللہ ہم ساتھ 5 دن تک ہمارا پس آنے انشاءاللہ خوزی الحمدللہ ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں فیشل مغلس میں اور ہماری گاڑی منصول کی طرف روا دوا ہے یہ سڑک دیکھیں ماسوللہ سے دونوں سائٹ پہ ہرا بھرا ہے اور ٹائم دگریبن دیکھیں سواہ پانچ بجے کا ہو رہا ہے پانچ بج کے پانچ منٹے گاڑی چلی تھی اور دھوپ کافی ہے اور سواہن جب چلا تھا تو بہت دورا تھا لیکن اب اس کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے تو بڑا سا چک ہو گیا ٹھیل میں لگاوا ہے اور خاموشی سے جائے کر رہا ہے پس راستے ہیں تو راستے میں نینی جگہیں آتی ہیں پہلے کبھی جائے کرتا تھا تو یہ گاڑی کا راستہ چینج تھا اب کی دفعہ جو آئے ہیں آل جا رہا ہوں میں تو اس نے اپنا راستہ چینج کر دیا یعنی کہ ایک سال میں کافی چینجنگ آ چکی ہے فیصل مورس نے راستے میں اپنے سٹاپ کافی بڑھا دیئے ہیں ان کے وعیے سے اب یہ علاقوں کے اندر سے بھی ہوتی بھی جا رہی ہیں کیونکہ علاقوں میں اس نے اپنے کچھ سٹاپ کر لیے اور دیکھیں اب رات کا ٹیم ہو رہا ہے اور یہ ٹیم تقریباً سوہ آٹھ بجے کا ہے اور یہ تو خیر نہیں پتا ہی کونسی جگہ ہے کونسا شہر پڑتا ہے کیونکہ سوہ آٹھ بجے کا ٹیم ہو اور بارش شدید شروع ہو گئی ہے آہستہ آہستہ مزید پہ مزید تیز ہوتی جا رہی ہے اور گاڑی کے رکھتار تو تیز ہے لیکن نارمل ساٹھ ستر کی سپیٹ پہ چل رہی ہے تو ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ کافی تیز ہو جائی گی بارش لیکن واقعی ہی آہستہ آہستہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ گاڑی اور شلو کرنی پڑ گئی کیونکہ بارش کی شدہ دو تیز یہ بارش کب اور کہاں پر جا کے رکھتی ہے تو تظریباً آہستہ آہستہ یہ آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا اس کو بارش ہوگتے ہوئے اور کافی اچھا لگ رہا ہے کافی پیارا مندہ لگ رہا ہے کیونکہ دور دور تو تو خیارت ہمتھیرا ہے سوراب برٹ پہنچ چکے ہیں ہم اس سے آگے والی گاڑی ہے اس سے اترے ہیں اور آکے ہم اپنے یہاں ایک سائٹ پر کھڑے ہو گئے میں نے ابھی مگوائی ہے گاڑی تو دیکھتا ہوں تھوڑی دیر میں کتنی دیر میں آتی ہے کیونکہ ٹائم لگتا ہے پانچ سے دس منٹ بھی لگ جاتے ہیں اور یہاں پر سوہان کھڑاوا دیکھ رہا ہے یہ کون سی جگہ ہے میں کہاں پر ابھی تو سوڑی دیر پہلے میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور اب میں کہاں پر ہوں تو یہ حیرت سے جوئی ناسارل پریشان ہوا بھائی کہتے ہیں میں کیا کروں ہاں پریشان ہو گیا ہے چلیں ابھی آ رہا ہے یہ گاڑی کا بھی آ گیا ہے اور بس یہ سامانہ کر جائے گا چلو 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 پر چلو یہ لو بھائی گیا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ واپس جا رہا ہے شاید گھر پہ وہاں ملے ہیں یہ لو چلیں جی میں بھی بیٹھا ہوں اور میں شای بھی بیٹھا ہوں چلو چلو چلیں بھائی سوا آٹھ بج گئے میرے خال میں چلو چلو